سرور کائنات طاقہ دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جاشن ملک بھر میں عید مراد نبی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے شہر شہر گلی گلی چراغہ مساجد مارتوں بازار اور چوراہوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا عید مراد نبی کے موقع پر درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد عاشقان رسول کی بھرپور شرکت فضائے درود و سلام کی صداوں سے بہتر توپوں کی سلامی سے دن کا آخاز خاتم نبی جین رحمت العالمین محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شہر شہر قریا قریا جشن چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس بڑی تعداد نیا عاشقان مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت صدر مملکت اور وزیراعظم کی عمت مسلمہ کو جشن عید مناد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارک بات صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہمیں دنیا بھر میں آمن بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نبی کریم نے اتحاد محبت اور بھائی چارے کی تلخین کی عمت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نبی کی تعلیمات میں پنہا ہے ہمیں آج کے مشکل دور میں نبی کی صیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وزیر داخلہ محسن اخوی کی عید مناد نبی کے موقع پر قوم اور عمت مسلمہ کو مبارک بات کہا نبی کریم کی صیرت اور تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے بلاول بھٹو کی بھی عید مناد نبی پر مبارک بات اپنے پیغامے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشرح رہا ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ جلاسوں کے شیڈیول میں پاکستان کا نام بھی شامل کر لیا گیا عالمی مالیاتیں ادارہ 25 سپٹیمبر کو پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے نئے کرش پرگرام کی منظوری کا جائزہ لے گا پاکستان دو ارب ڈالرز کا فائنانسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شرکتداروں سے مالی یقین دہانیاں حاصل کر چکا ہے ہماری حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے سفر میں پاکستان دنیا کی چوبیسویں معیشت بن چکا تھا ملک تیس سال میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی چھپے ہوئے ہاتھ ایسے ٹانگیں کھیشتے ہیں کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے نائب وزیراعظم اسحاق دار کا کانفرنس سے خطاب کہا نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر اخلاقی گرابرٹ بھی ختم کرنا ہوگی آئینی ترمیم کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے واپسے تک موقع وزیراعظم اکی سپٹیمر کو بیرون ملک روانہ ہوں گے دو روز لندن میں قیام کے بعد تئیس سپٹیمر کو جنرل اسم نے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک پہنچیں گے وزیراعظم کی امریکہ سے واپسے تک دوبارہ اتفاقے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی سینٹ اور قوم اسمبلی کے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی اجلاس حضور ایمان کی جانب سے حماعت ناملنے پر ملتوی کیے گئے پارلیمان جو ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے آپ نے ڈیریکشن تیہ کرنی ہے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے دیکھنے چل رہے ہیں پانی بھی چل رہے ہیں بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے پیسے پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا تو پلیز ذرا تحصوب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے سیاہ سردانوں نے اپنے اختیارہ دیوار کی دوسری طرف منتقل کر دیئے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے معاملہ سپریم کورٹ لے جاتے ہیں پارلیمنٹ نے دیکھنا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے آئینی دھانچے میں رہتے ہوئے قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اگر وکلہ آئینی پیکیج کا مسترد کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا مقررہ وقت تک کیس کا فیصلہ نہ کرنے پر جج کے خلال تعدیمی کاروائی آئینی پیکیج کا حصہ ہے ذابطہ فوجداری کا ایک پیکیج لا رہا ہوں جس میں نوے ترامیم شامل ہیں وزیر قانون عظم عزیر تاررکر فامی اسمبلی میں خطاب مجبزہ آئینی ترامیم پر وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں ترامیم کے مصودے پر پی ٹی آئی سے بھی غیر رسمی بات ہوئی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترامیم سے بہتری سے آئے گی رانا صنع اللہ کا دعویٰ کہا اپنی اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کو قائل کرنے کا ہر ایک کے پاس اختیار ہے جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تباتلہ خیال مجووز آئینی ترامیم پر تفصیلی مشاورت مولانا فضل الرحمان کے جانب سے دی جانے والی تجاویز کا جائزہ مولانا کو منانے کے عظم کا ازہاد فضل الرحمان کے تحافظات کو دور کیا جائے گا دونوں رہنموں کے اتفاق آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کے اختیار ہے پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے چوبیس کروڑ عوام نے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا منڈیٹ دیا ہے مجووز آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور معصر فراہنی ہے مولانا کو منانے کا مشن بلاول بھٹو ایک بار پھر متحرک پی پی چیئرمنٹ کی وفد کے ہمراہ فضل الرحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیمی بیل پر مشاورت پی پی وفد میں خورشید شاہ سید نویت کمر میئر کراچی مرتضی بہب شامل تھے مولانا کو منانے کی کوئی بات نہیں ان کو اعتماد میں لیا بل میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو ختم کیا گیا مولانا سے کہا آپ کے پاس تجابیز ہیں تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں آئینوں قانون کے مطابق قانون سازی کریں گے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے کوئی نہیں روک سکتا سید خورشید شاہ کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نویت کمر کہتے ہیں ملاقات میں مصبت باتیں ہوئیں مولانا نے تفاق کیا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ڈرافت تیار کریں گے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدار جمعیت علماء اسلام کی بھی اہم بیٹھا جے یو آئی کی تمام عراقین قوم اسمبلی اور سینیٹرز کی شرکت ملکی موجودہ صورت تحال اور مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر تبادلہ خیال جے یو آئی سربرا کی عراقین پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم سے مطالب مشابرات لاملسٹر صاحب بیٹے ہیں یہ خود پرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں اگر عقوبت کے نمائندوں کی پاس پتہ نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ خاص کر بلاو البٹو صاحب پہ ہیں کہ ان کو سارا علم ہے سارا اس کے پاس پورا ڈراپ تھا پورا ڈراپ اور اگر اس طرح چوری چھپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے قانون سازی نہیں کہا جا سکتی ہے پارلیمنٹ کو ربٹس ٹیم کے طور پر پیش کیا گیا حکمہ جو کر رہی ہے وہ قانون سازی نہیں چوری ہے آئینی ترامیم عدلیہ پر وار ہے پارلیمنٹ کے وقت خاتم ہو چکی ہے ہم کسی دھونس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے بزاہمت کریں گے جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے اس سے بہت بہتر ہے پیٹر رحلما ست قیسر کے حکومت پر تنقیدی وار یہ آئینی ترامیم عوامی حقوق کے خلاف ورزی ہے آئینی ترامیم آئین کو ریورس کرنے کی کوشش ہے جو مسعودہ لیک ہوا ہے اس پر تو اتفاق کے رائے نہیں ہوا سکتا سپریم کورٹ سے سارے اختیارات لیے جا رہے ہیں متوازی عدالتیں کیسے چلیں گی چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک حکومت سپریم کورٹ کے اوپر عدالت بنانا چاہتی ہے غلط ترامیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں حکومت کوئی مسعودہ سامنے نہیں لائی وزیر قانون آزم عزید تارڑ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو بہت خطرناک آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھی ترمیم سے خطرناک چیزیں نکال دی گئیں خطرناک شیقے نکالنے کا کریڈٹ جے ہی وائی کو جاتا ہے آرٹیکل آٹھ اور آرٹیکل ایک سو نینانوے کے حوالے سے جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ بہت برا تھا اب بھی بہت سی خطرناک شیقے باقی ہیں سینیٹر کامنار مرتضہ کی میڈیا ٹاک اپنی چھت اپنا گھر چیپ مینسٹر گرین ٹریکٹر اور چیلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری ایمڈی کیٹ پالیسی اور پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرہ صداد کابینہ کے پندرویں اجلاس میں اہم فیصلے پاکستان میں پہلی مطبع پلوٹ کے ملکیتی پیپر اور شنافتی کارٹی کوپی پر ہاؤسنگ لانج جاری ہوگا مریم نواز کی ہاؤسنگ لانج کے لیے سماجی مواشی اور آمدن کے ذرائع سکروٹنی کا عمل آسان کرنے کے ہدایت کہا عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر گورنر پنجاب سے ڈیپٹی چیئرمن نیب سوہید ناصر کی ملاقات احتساب سہولت سیل پر بریفنگ سردار سلیم حیدر نے نیب میں کی گئی صلاحات کو سراہا ڈیپٹی چیئرمن نیب نے کہا نیب اور ارکان اسمبلی کے خلاف گمنام اور جالی ناموں سے دردردر خوستوں پر کاربائی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ ہی کسی کے عزت نفس مجروح کی جائے گی ارکان زمائی اسمبلی کے خلاف امریکی انڈر سیکیٹری برائے سیاسی امور کا تین روزہ دورہ پاکستان جان بیس کی وزیر خارج اور اسحاب ڈار سے ملاقات امریکہ پاکستان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال دونوں وہ مالک کے درمیان تابون کے جاری منصوبوں پر بھی بریفنگ اسحاب ڈار نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مصبت اور نتیجہ خیز روابط کی اہمی پر زور دیا ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے نیوز کانفرنس میں کہا جان بیس نے پاکستان میں سلامتی کے امور اور علاقہ خوشحالی پر بات کی ملاقاتوں میں علاقہ سہکام اور خوشحالی پر بھی بات چیت ہو سوشل میڈیا پر بد تہذیبی سکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کو مصبت انداز میں استعمال کیا جانا ضروری ہے نوجوان نسل کو دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہماری ذیمہ داری ہے تعلیم و تربیت کا فقدان ہوگا تو مسائل ہوں گے حافظ طاہر اشرفی کا قومی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی بھارت غزہ اور میامار میں مسلمانوں سے صفاکانہ اور حد تک کامیس سلوک پر شدید انقید ایکس اکاؤنٹ پر پیغام میں آیت اللہ خامنائی کا دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں سے بھر پور ہمدردی کا اظہار کہا بھارت میامار اور غزہ میں مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عالمی برادری خاموش تماشائی کی حسیت سے سب دیکھ رہی ہے ڈالر ٹرمپ پر حملے میں ملوث مجتبہ شخص بارہ گھنٹے سے گورک کورس کے گرد موجود تھا سیکرٹ سرویس کے مطابق حمل آور کے موبائل فون کا ریکارڈ ثبوت ہے ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈالر ٹرمپ کی سیکیریٹی مزید بڑھانے کی ضرورت ہے امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ایرانی صدر کی سعودی والے حد کو دورہ ایران کی دعوت ایرانی صدر نے نیوز کانفرنس کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کا دورہ کی دعوتی سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اسرائیلی غزہ میں امریکی پشت پناہی پر فلسطینیوں کے نسل کشی کر رہا ہے ایرانی صدر مسود پدیسکیان کی گفتگو اسماعیل ہنیا کے خطل کا بدلہ لینے کا آزم